السلام علیکم ونڈ ہیلو ایبریون کیسی ہیں میری یوٹیوب کی فیملی آئی ہاپ آپ سب لوگ ٹھک ٹاک ہوں گے مزے میں ہوں گے اور آج کا بھئی ویلوگ میں آپ کا آج کے ویلوگ میں سواگت ہے خوش آمدید ہے سب کو اور کتنا پیارا موسم ہے کتنے پیارے موسم سے آغاز ہوا ہے آج کے ویلوگ اور صبح صبح موسم کوئی زبردست قسم کا ہو گیا تو میں نے ونڈوز کھول دی دروازے بوہ باریاں وہ گھانا یاد آگیا حدیقہ کیانی کا بوہ باریاں کھول دی ساری میں نے کہا تھنڈی تھنڈی ہوا کے جھونکی اندر آئیں اور اندر کا محول جو خوشگوار ہو جائے تو بس آج کا ویلوگ جو ہے اس کو جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں تو جناب یہ ٹائم ہے ناشتہ ٹائم کا اور آج صبح ہی صبح میں نے اپنے ویلوگ کا آغاز کر دی ہے بچے سکول چلے گئے تو میں نے کہا کہ ناشتے سے یہ آغاز کرتے ہیں آج اور یہ میں پی رہی ہوں کہوہ پتلے ہونے والا اور میں نے کہا کہ سبھی لوگ کہوے پی پی کے پتلے ہوتے ہیں تو میں بھی ذرا ٹرائے کر لوں کیا پتا میں بھی ہاتھ پاؤں بازو وغیرہ ہلائے بغیرہ پتلی ہو جاؤں کیونکہ بڑے لوگ جو ہوتے نا وہ کہوہوں پہ بڑا عمل درامت کرتے ہیں کہوے پی کے وہ کہتے ہیں کہ ہم پتلے ہو گئے ہمیں فرق پڑ گیا تو میرا بھی آج کل کوئی واک شوک کا پلان نہیں تھا تو میں نے کہا چلو کہوے پی کے دیکھتے ہو سکتا ہے مجھ پہ بھی کوئی اثر پڑ جائے تو یہاں پہ کہوے کے بعد تھوڑا سا ریسٹ کرنا تھا یعنی سٹمک کو تھوڑا ریسٹ کروانا تھا اور ناشتہ تقریباً آدھے پونے گھنٹے بات کرنا تھا تو میں نے کہا کہ جو تھوڑے بہت برتن پڑے ہیں میں سنکھ میں وہ مانج لیتی ہوں ساتھ ساتھ اور ساتھ ہی میں نے کالے چنے بھی ہو دیئے دوپہر کے لیے میں نے کہا کہ کالے چنے اور چاول بنائیں گے آج موسم بھی بہت زیادہ پیارا پیارا ہے تو اگر میں نے کوئی سبزی بنا لینا تو بچوں کا موڈ خراب ہو جانا ہے موڈ خراب ہو جانا ہے تو میں نے کہا کہ چلیں آج چنے چاول بناتے ہیں سب کے فیورٹ ہے اور رائس ویسے بھی گرمیوں میں روٹی کھانے کو دل نہیں چاہتا ہے زیادہ دل چاہتا ہے کہ بس رائس پکی ہو تازے تازے اور وہی کھا لیے جائیں تو جناب پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ کون کون الویرہ کا ماسک جو ہے میں ان کو بتاؤں تو میرے دو تین سبسکرائبرز نے مجھے کمنٹ کر کے کہا کہ آپ بتائیں الویرہ کا ماسک تو بہت زیادہ ایزی ہے الویرہ آپ لوگوں نے فریش الویرہ لے لینی ہے اس کا چھلکا ریموو کر کے اس کا ایک کپ چائے والا کپ جو ہوتا ہے وہ گودہ بھر کے لے لینے اس کو بلینڈر میں ڈالیں ایک انڈر ڈالیں اور دو سے تین جمع سلکے کے ڈالیں اچھا سا بلینڈ کر کے جیسے میں نے ویڈیو میں شو کیا تھا نا ایسا سمودھ سا پیسٹ بن جائے گا اس کو آپ نے پورے بالوں کی روٹس لیندھ میں اچھی طرح لیپ کر لینا ہے اور پھر میں کہتی کہ اوئے ہوئے ہوئے تین گھنٹے آپ نے بھول جانا ہے اور اس کے بعد کوئی جو ریزرٹ آنے والا ہے بالوں میں ایسے سلکی سمودھ بال ہو جائیں گے ہاتھوں سے سلپ ہو کے جائیں گے اور یہ جو ہے نا میں تو ایک ہی دفعہ لگاتیوں کبھی فنکشن پہ جانا ہو یا بچوں کو مہینے میں ایک سے دو دفعہ اپلائے کر دیتیوں اگر آپ کی زیادہ راف ہیں تو آپ ہفتے میں ایک دفعہ اپلائے کر کے دیکھ لیں ٹھیک ہے تو پہلی اٹیمٹ کے بعد جو آپ لوگوں کو ریزرٹ ملنا ہے نا آپ لوگوں نے خود کہنا ہے آکے کہ یہ کیا زبردست قسم کا ماسک ہے اور سرکہ جو ہے نا وہ بالوں میں سے خشکی وغیرہ ہے تو وہ ختم کر دے گا بہت زبردست شائن آئے گی تو جی یہ تو ہو گیا الیورہ کا ماسک ٹرائے کیجئے گا بہت زبردست ہے بالوں کے لئے خیر میں تازہ الیورہ یوز کرتی ہوں پودے والی ٹھیک ہے ٹیوب والی میں نے کبھی یوز نہیں کی ہے اس ماسک کے لئے تو آپ بھی کوشش کیجئے گا کہ وہ یوز کیجئے گا تو یہاں مجھے ایک ڈونا مل گیا ہے یہ جو ہے نا مجھے ملا ہے جہیز میں ٹوسٹر ہاں ٹوسٹری ہاں بریڈ ٹوسٹ کرتے ہیں جسے میرے ذہن میں سینڈویچ میں کرا رہا تھا تو یہ جی میری امی نے مجھے دیا تھا اس کے اندر تو یہ مجھے کل پرسو ہی میں نے اس کو دریافت کیا ہے کہ یہ میرے جہیز کے سمان میں ابھی تک یہ میرے نظروں سے بچ کے پڑا ہوا تھا خیر پتا تو مجھے تھا جب چیزیں آگے پچھے ہوتے تھے پر کبھی یوز نہیں کیا تو آج میں نے اس کو میں نے نکال لیا میں نے کہا چلے اس کو بھی یوز کر کے دیکھتے ہیں تو یہاں میں بنا رہی ہوں گوڑ والا پراتھا کام میرے دیکھیں ویسے میں نے صبح پتلے ہونے والی چائی پیئے اور ساتھ میرا جو ہے نا وہ زبردست قسم کا ناشتہ بھی جاری ہے یہ میں نے گوڑ دیکھا آج تو میں نے کہا چلو آج گوڑ والا پراتھا بناتے ہیں بڑے دل کیا میرا گوڑ کو کسی چیز کے اندر یوز کرنے کے لیے تو میں نے گوڑ والا پراتھا ہی بنا لیا ہے تو یہاں میں بنا رہی ہوں گوڑ والا پراتھا بناتے ہوئے نا بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے کیونکہ گوڑ فٹا فٹ جو ہوتا ہے نا چولا گرم ہو تو اس پہ ایسے فٹا فٹ ملٹ ہو جاتا ہے یہ دیکھیں کتنی جلدی ملٹ ہو رہا ہے فٹا فٹ گھیل گا کہ نا بس اس کو اتارنے کی کرے ورنہ اس نے چپک جانا ہے تاوے کے اوپر تو میرے موں میں تو اس کو دیکھ کے نا ایسا زبدس قسم کا کوئی پانی آ رہا تھا نا تو خیر جی میں نے گھڑ والا پراتھا بنایا ساتھ جناب میں نے کہا کہ بریڈ بھی ٹوست کرتے ہیں انڈا بھی بناتے ہیں تو جی چاہے تو پی لی ہے ڈائٹنگ والی لیکن یہ ڈائٹنگ کھانے والی ہم سے نہ ہوگی بھائی یہ کام بھائی ہے ہم سے نہیں ہوگا ہم سے کھانا نہیں چھوٹتا ہے ہم تو کھانا کھائیں گے یہ کھانا پتہ نہیں کون لوگ ہیں کسے لوگ ہیں جو ڈائٹنگ کیلئے کھانا چھوٹ دیتے ہیں ہم سے تو یہ کنٹرول نہیں ہوتا ہے جیسے ہم ڈائٹنگ شروع کرتے ہیں کوئی برگر لے آتا ہے کوئی پیزا لے آتا ہے اور چاول بھی چھوڑنے پڑتے ہیں اسی دن کسی ہمسائے کے گھر سے بریانی آ جاتی ہے کیا ظلم ہوتا ہے جیسے ہمسائے نے بریانی پکا دی نہیں ہے اور ہمارے گھر بھیج دی نہیں ہے تو میرے سے یہی کام نہیں ہوتے ہیں تو میں تو چائے پیتے ہوئی سوچ رہی تھی کہ میرے خیال میں تھوڑی سی ووک کر لینا بہتر ہے کم از کم کھانا پینا تو نہیں چھوڑنا پڑتا تو یہاں پہ میں ٹوست کرنے والی ہوں بریڈ میں نے کہا اس کو چلا کے دیکھتے ہیں دو بریڈ ٹوست کر کے دیکھتے ہیں تو جناب اس ٹوستر کا پتہ نہیں کیا سین تھا پہلے میں نے سوچ لگایا تو یہ on نہیں ہوا میں تو کنفیوز ہوگی پھر مجھے پتہ چلا اب بریڈ اندر ڈالیں تو پھر یہ on ہوتا ہے تو دیکھیں زبادس قسم کا لال ہو گیا تندور کی طرح اور اب مجھے یہ سمجھ نہیں آری میں نے ٹیمپریچر ایک پہ لگایا ہے یہ نکلے گا کہاں سے باہر یہ بریڈ نکلے گی کیسے تو میں اسی کوئی بھار بھار کھینچ رہی تھی پھر بڑی مشکت کے بعد مجھے پتہ چلا کہ بھائیا اس کے اندر جو ہے ایک چھوٹا سا بٹن نیچے بھی دیا ہوئا ہے جو سٹوپ کا ہے تو خیر پوری انسٹرکشنز جب نہ پڑونا تو یہی حال ہوتا ہے تو میں نے سٹوپ کا بٹن دبایا تو پھر کہیں جا کے بریڈ باہر نکلی میں نے تو کہا کہ یہ ساڑھ بھون گئی نا بریڈ باہر نکلے تو یہ ہماری بریڈ باہر آ گئی ہے اور اس کا میں آپ لوگ کو آواز کامیرے کے قریب کر کے سناتی کیسے زبردست قسم کی اس کی کرنچی سی آواز ہے تو خیر جی آواز دیتی زبردست قسم کی آ رہی ہے کوئی کرنچی کرنچی ٹائپ کی کوئی ہو گئی ہے زبردست خستہ جسے کہتے ہیں خستہ ہو گئی پکر لیکن بھائی ہمیں تو چاہیے تھوڑی سی گھی والی بریڈ یار تھوڑا سا گھی لگا ہونا چاہیے تو ایک اوپر ذرا گرم کرو دیسی گھی لگا ہو آئے ہے کیا مزہ آتا ہے نا تو اس طریقے سے تو مجھے سارے آر ناشتہ چاہے میں ڈبوڑ بوکے کرنا پڑا لیٹرلی یہ پراتھا بڑا مزیدار بنا بہت زبردست گھڑ والا پراتھا بنا لیکن مجھے بریڈ تھوڑی سی سخت قسم کی ہو گئی تھی اس کے اندر پتہ نہیں یہ گورے لوگ کیسے کھا لیتے ہیں کیونکہ میں نے زیادہ موویز میں دیکھا ہے نا اس کے اندر وہ جو مومز ہوتی ہیں وہ اس کے اندر سے نکالتی ہیں بریڈ اور ان کی تو اکثر سے جل کی نکل رہی ہوتی ہے موویز اور ڈراموں کے اندر تو خیر مجھے تو سہارا ناشتہ چاہے کے اندر ڈبوڑ بو کے کرنا پڑا بڑی سخت قسم کی ہو گئی تھی تو بھئیہ یہ والا کام مجھ سے تو نہیں چل پائے گا تو بس جی ناشتہ واشتہ کر لی ہے اور یہاں پہ میں نے کہا کہ دروازے اور ونڈوز بن کر لوں اپنے گھر کی یہ نہ ہو کے ساری مٹی اڑڑ کے اندر آ جائے اور سارے فرش کا بیڑا گرہ ہو جائے یہ دیکھیں ابھی میں نے کتنا سونا نیٹ کلین ساف کی ہے تو پھر ساری مٹی اندر آ کے تو دور سے پورے فرش پر مٹی مٹی پھیلی نظر آتی ہے تو میں نے کہا کہ ذرا درخت بھی ہلا دیتی تھوڑا سا کیونکہ اس کے پتے اتنے گرتے ہیں اتنے گرتے ہیں کہ روز کوئی تین تین کلو کے حساب سے مجھے پتے اٹھانے پڑتے ہیں تو میں نے کہا ابھی ہوا چل رہی ہے اور آج مالی نے بھی آنا ہے تو چلو اس کے پتے شتے گر جائیں گے مالی بھی اچھے طریقے سے باہر کا لون ساف کر جائے گا لیکن یہاں پہ ہو گئے جناب باریش سٹارٹ اور اتنا کوئی زبردست قسم کا ویو لگ رہا ہے یہاں پہ دیکھیں ذرا اتنا تھنڈا موسم اتنی تھنڈی باریش ہے نا کہ وہ ہوئے ہوئے مزا آ گیا درخت دیکھیں جھوم رہا ہے مارا درخت پتے وطے اس نے سارے گرہا دیتے جو سوکے ہوئے تھے میرے ہی لانے کے بابا جو جو ہے نا کوئی پتہ نہیں اس کے اوپر سے گرہا کیونکہ پہلی رات کی ہوا چل رہی تھی تو کافی پتے شتے گر گئے ہوئے ہیں اس کے خیر جی دیکھیں باریش باریش ہو رہی ہے موسم بہت زبردست قسم کا اور ہے تو ابھی تو ہم کریں گے موسم منجوائے کوئی پکوڑے شکوڑے بنائیں گے آپ بھی جا کے پکوڑے شکوڑے بنائیں میرے ویلوگ کو لائک کرتے جائیے گا نئے ہیں تو سبسکرائب کرتے جائیے گا اور پھر جا کے پکوڑے بنائیں گا تو چلے جی یہ تک تھا آج کا ویلوگ آئی hope کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا انشاءاللہ ایک نیو زبردست سی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا جہاں پہ خوشباش رہیں مزے دار سے موسم کو انجوائے کریں تو چلے جی یہاں کرتے ہیں ویڈیو بند اور ویڈیو بھی ہوتی ہے ختم اوکے جی اللہ حافظ